پھر تیرا کو ریزلٹ آئے گا اس کو چوبیس سے جو جوڑا جا رہا ہے اس پر بھی بحث کو لاؤں گا یہ برہم نیکل شفٹ کی جو بات کی دو باتیں کہوں گا میں ایک تو ابھی گروور صاحب نے برہم نیکل شفٹ کی بات کی I hold this same view کی میں بینگلورو میں ڈیکن ہیرلڈ کا رستہ پوچھ رہا تھا ایم جی روڈ پہ کہ کہاں ایک جیلی ان کا بلڈنگ ہے تو وہاں ایک وکیل جا رہا تھا تو میں نے اس سے پوچھا تو وہ مجھے پہچان گیا دیکھتا ہوگا ٹی وی وغیرہ تو اس سے میری بات چیتی تی ناغراج اس کا نام تھا اور وہ کہتا میں کووی کاس سے ہوں میں کہا اچھا بھی کیا چلنا ہے کہتا جی میں اٹل بھیاری واجپائی کے زمانے سے بھارتی جنتہ پارٹی کو ووٹ ڈال رہا ہوں لیکن اس بار میں بھارتی جنتہ پارٹی کو ووٹ نہیں ڈالوں گا میں کہا یہ تمہاری جو بھوی کاسٹ ہے کونسی کاسٹ ہے کہتا جی یہ جو امہ بھارتی کی کاسٹ ہے نا نورتھ میں لودھ ہم وہ ہیں ساؤتھ کے میں کہا اچھا میں کہا کیوں ڈالوں گے تم اس بار کانگریس کو ووٹ کہتا ہے یہ بی جے پی نے ہم پہ بہم نکل آرڈر تھوپ رہی ہے اور ہم نہیں چاہتے کہ وہ ہم پہ یہ تھوپے پوائنٹ نمبر ون پوائنٹ نمبر ٹو جیڈلی صاحب بھارتی جنتہ پارٹی پرس پر اور یہ میں بحث کے لیے پوائنٹ اٹھا رہا ہوں ضرور نہیں کہ زمین پہ پلے آؤٹ کر رہا ہوں کہ دو ہزار چار میں دو پرمک چہرے فرس جنریشن اکنومک ریفارمز کے ایس ایم کرشنا اور چندر بابو نائیڈو ایس ایم کرشنا کرناٹک میں چندر بابو نائیڈو بھاندھرہ میں وہ الیکشن ہارے تھے باوزود اس کے کی فورٹی پرسنٹ فرس جنریشن ریفارم سے ریونیو گین کرناٹک کو آندھروں کو ہوا تھا اور فورٹی ٹو پرسنٹ کرناٹکوں کو ہوا تھا یہ جو وکاس کا مددہ ہوتا ہے یہ بڑا ہی اچھا مددہ ہے کہ کسی بھی دیش میں اس مددے پہ بحث ہونی چاہیے لیکن کتنا کارگار سدھ ہوتا ہے یہ مجھے پتہ نہیں کیونکہ مجھے جہاں جہاں میں بی جی پی کوئی الیکشن جیتے ہوئے دیکھتا ہوں وہاں مہاں بی جی پی کا ویل فیرزم جیتے ہوئے دیکھتا ہوں اس کی ڈیولپنٹ سٹیڈجی جیتے ہوئے نہیں دیکھتا اور یہ بات آپ لوگ بھی مانتے ہیں کیونکہ آپ نے ایک نئی کوئین کی ہے ٹرم لابارتھی لابارتھی ووٹر تو یہ ایک بحث ہے جس پہ میں سمجھتا ہوں کی سنجیدگی پہ وچار ہونا چاہیے کہ وکاس کا مددہ کتنا کارگار سدھ ہوتا ہے اور جو وکاس کی آپ بات کر رہے ہیں جو میسورو بینگلورو ہائیوے ہے وہ ریپلیس کر دیا اس نے ریپلیس کر دیا اس سڑک کو جس کے آسپاز انیکوں ہی ٹریز اور انیکوں چھٹے چھٹے بزنسز تھے وہ سارے بزنسز تباہ ہو گئے ہیں میں اس بار چلا اس ہائیوے پہ تو بہت سے لوگوں سے میں نے بات کی تو ان کا پرمک مددہ یہ تھا تاکہ یہ جو اس کی پلیننگ ہوئی ہے اس ہائیوے کی اس میں اوپننگ نہیں دی گئی اس میں کوئی ایسے آئیلنڈز نہیں دی گئے یہاں پر ہم اپنی دکانداری پھر سے بنا سکیں اور چلا سکیں تو جو وکاس بھی ہے کئی بار وہ کانٹر پروڈکٹیو ہو جاتا ہے اگر اس کی پلیننگ سہی سے نہ کی جائے اور اس میں مجھے لگتا ہے میسورو بینگلورو ہائیوے میں یہ ایک بڑی کمی رہی جس سے کہ اس ریجن میں جیٹلی جواب دینا چاہیں گے دو سوال ہیں ایک کیا آپ ہندوتو کرناٹک کے لوگوں پر تھوپ رہے ہیں کیا یہ وہاں سے کانٹر پروڈکٹیو ہو سکتا ہے اور دوسرا راجی جیٹلی کہ وکاس اور ویلفیرزم میں فرق ہے کیا آپ مانتے ہیں development الگ ہے اور لابارتی ورگ ایک الگ ہے یعنی وکاس اور لابارتی ورگ میں ایک خائی ہے